سجی آج کے حوالے سے مشاہ اللہ آج رونک بھی تھی اور آج ایک ایک خاص دن تھا جو کہ شہید بھٹو کے لیے تھا دعا بھی ہوئی اس کے بارے میں آج آپ کیا فائیں گے یہ الحمدللہ کیونکہ وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ کل بھی بھٹو زندہ تھا آج بھی بھٹو زندہ ہے اور یہ آپ کو نظر آ گیا کہ زندہ لوگوں کو یاد کیا جاتا ہے جو زندہ ہوتے ہیں انہی کے لیے یاد کر رہے ہیں اور انہی کے دن منائے جاتے ہیں کیونکہ ایسے تو لوگ جو ہیں کتنے لوگ ہیں کئی چلے جاتے ہیں لیکن جو شہید کی قربانی ہے وہ قربانی جو دیکھیں ابھی آج بھول رہی ہے اور ہم میں بڑا فخر ہے کہ ہم عمدللہ ہم نے اپنے قائد کا آج کا دن منایا ہے اور ہمیشہ اسی طرح منایں گے اور ہماری قیادت بھی انشاءاللہ انہوں نے بھی آج بہت بڑا فنکشن کیا ہے کڑی خدا بخش میں اور انشاءاللہ اسی طرح کرتے رہیں گے دیکھئے ایک تو پاکستان پیبلز پارٹی اپنے شہدہ کی برسیاں میں بناتی ہے ہم سالگیرہ بناتے ہیں لیکن یہ کیونکہ دن ہمارے لیے پارٹی کے لیے بہت بڑا ہے تو پوری دنیا میں یہ بنائی جا رہی ہے اور ہم نے جوش و جذبے کے ساتھ ہی بنایا حقیقتت کے ساتھ ہی بنایا اور پھر ایک نئے عید کے ساتھ بنایا بٹو صاحب نے جس مقصد کے لیے اپنی جان دی جس مقصد کے لیے اپنی جان کے قربانی دی وہ مقصدہ اس ملک میں استقام اس ملک میں جمہوری نظام کی مضبوطی اور ہم نوجوان نسل کو یہی پیغام میں دوں گا کہ اس ملک میں جمہوریت کو مضبوط کریں تب یہ ملک چلے گا بلکل بٹو صاحب کی کمی تو ہم لوگ پوری نہیں کر سکتے یہاں پہ سب لیکن یہ ہے کہ ان کے جو ان کا جو مشن تھا جو عظم ہے اس کو ہم ساتھ لے کے چلے گا آج دن کے وارث میں گزارش یہ کروں گا کہ بٹو صاحب کی آیت 37 تھی ان کی برسی تو یہ تو ہر ساری ہمارے لیے ایک نئی لے کے آتی ہے ایک نیا ولولہ دیتی ہے ہمیں ایک نئی سوچ دیتی ہے ہمیں جیسے کہ میں پہلے سپیچ میں ارزکار چکا ہوں بٹو صاحب ایک فلسفہ تھی فلسفہ تھی ہم اسی کو لے کے آگے چل رہے ہیں لیبرل عظم ہمارا مشن ہے اور اسی کے اوپر ہم کام کرتے ہیں زمانے کے ساتھ چلنا انہوں نے ہمیں سکھایا ہے زمانے کے ساتھ بدلنا ہمیں انہوں نے سکھایا ہے تو یہی ہمارا مشن ہے اور اسی پہ ہم قائم ہیں اور یہی ہم اسی پہ چلتے رہیں گے سر آپ نوجوان نسل کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے بٹو صاحب تو ہمیشہ بہت قدر کرتے تھے جوانوں کے ہر بار ان کی تقریر میں جوانوں کا ذکر ہوتا ہے نوجوانوں کے بارے میں گزارش اتنی سی ہے کہ نوجوانوں کو پتہ نہیں بٹو صاحب کا اصل مشن کیا تھا بٹو صاحب پاکستان کی عوام کو ایک ایسی زبان دینا چاہتے ہیں جو خاص طور پر نوجوانوں کے لیے آج کے جو نوجوان ہیں ان کو نہیں سمجھ دی کیوں کہ انہوں نے ان کو دیکھا نہیں میڈیا میں آپ لوگوں نے ان کو اتنا بٹو صاحب کو اتنا پرچار نہیں ان کا کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ان کی پرانی تقریر اگر ان کو دکھائیں تو یہ بہت کچھ سمجھنے کہ ان کو موقع ملے گا بٹو صاحب سے بٹو صاحب کو بہت کم وقت ملا ہے خاص طور پر یہ جو ہمارے میں پہلے ارز کر چکا ہوں ہمارے معاشرے نے خاص طور پر ملائیت نے ان کو چلنے ہی نہیں دیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے دن کے اولا سے میں یہ ایک میسج دینا چاہتا ہوں آپ کو کہ الحمدللہ شہید ظلفکار علی بٹو نے جس پارٹی کی بنیاد رکھی تھی جس نظریہ کی جس سوچ کی انہوں نے بنیاد رکھی تھی جس نظریہ پہ وہ چلے تھے تو آج کا جو دن ہے اس پہ ہم نے ایک عید کیا ہے کہ ہم نے شہید ظلفکار علی بٹو کے اس ویژن کو شہید ظلفکار علی بٹو کی اس سوچ کو اور شہید ظلفکار علی بٹو کے اس نظریہ کو ہم نے پایا تکمیل تک پچانا ہے چاہے اس کے لئے ہمیں ایک نہیں ہزار بھی کربانیاں دینی پڑی تو ہم یہ جیالے دینے کے لئے تیار ہیں اس سے پہلے ہماری قیادت نے کربانیاں دینے اور اس کے بعد یہ ہمارا پیغام ہے کہ اب ہم جیالے جو کربانیاں دیں گے اپنیوں کربانیوں کے ذریعے شہید ظلفکار علی بٹو کے اس ویژن کو اس نظریہ کو اس سوچ کو جو انا یہ عملی جمنیہ جو اپنائیں گے انشاءاللہ لیکن میں نے درمیان میں ایسے حالات ہوئے جب ہم عیسیٰ کے جمہوریت کی طرف چلے گئے جب ہم مفامتی پالیسی میں چلے گئے تو کچھ حالات ہمارے ایسے آئے لیکن الحمدللہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں بلاول صاحب نے ایک پہلا جلسہ کیا پاکستان کے اندر اور دنیا حیران رہ گئی کہ وہ انکرز ٹیلی ویزن کے جو کہہ در گئے تھے کہ پی پلس پارٹی ختم ہو چکی ہے وہ انکرز بولنے پر مجبور ہو گئے وہ بول ہی نہیں سکے کوئی جواب ہی نہیں سکے ایک سمندر امڑ کے آیا اور ایسی بات نہیں الحمدللہ کشمیر سے خیبر تک جیئے بٹو کی صدا گنجے گی اور بلاول بٹو زرداری کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے ہیں سبجی علی جیئے بٹو صدا جیئے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سارے نوجوانوں کو پورے پاکستان کے نوجوانوں یہاں کے میڈلیز کے نوجوان جہاں پہ بھی ہیں ان سب کو خاص یہ پیغام دینا چاہوں گا ہمیں زلفکار علی بٹو شہید کے نقش و قدم پہ چلنا چاہیے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو انہوں نے اپنے آپ کو پروف کیا ہے آج تک جتنی بھی عرصہ گزارہ ہے چاہے وہ حکومت میں ہو یا حکومت سے پہلے ہو ایک مثالی عرصہ گزارہ ہے اسی کو فالو کرتے ہوئے انہوں نے کتنی اچیومنٹ کی ہیں جسے کہ انہوں نے ہمارے کو انہیں تہہتر کا آئین منظور کروایا پاسپورٹ دلوایا اور بے تہاشا بے تہاشا ان کے خدمات ہیں اسی کو مداز رکھتے ہوئے میرے خیال میں ہمیں انہی کے بتائے ہوئے رستے پر اور طریقے پر عمل کرنا چاہیے تاکہ ہم بھی ایک کامیہ پاکستان بنا سکیں بٹو صاحب کا یہی پیغام تھا آزادی جمہوریت اور ہمیں جو آج تک ہم لوگ یہاں پہ یوئی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو ہم لوگ جمہوریت کے حساب سے جتنا بھی ورک کر رہے ہیں یہ بٹو صاحب کا عظم ہے جس پہ ہم چل رہے ہیں محترمہ تو ایک گریٹ لیڈر تھی انہوں نے ہمیشہ یہی چاہا کہ لیڈیز کو اس کے حقوق ملیں جو آج بھی ہیں کچھ لوگ اس پہ عمل کر رہے ہیں کچھ ایسے ہیں جو نہیں کر رہے ہیں برکہ ہم لوگ تو جتنے بھی جیالے جیالیاں ہیں ان چیزوں پہ عمل کرنے کی پوری کوشش کریں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے محترمہ کا پیغام یہی تھا کہ ہم آزادی سے رہیں آزادی زیہیں اور بچوں کی سب سے پہلے زرفکار علی بھٹو کا یہی پیغام یہی وزن تھا کہ ہم سٹڈی بچوں کو سب سے زیادہ سے زیادہ کرائیں بچے پڑھیں تعلیم کی طرف ان کا تھا اور بچے آج کل کر رہے ہیں سب سے زیادہ سٹڈی ان کی ہو رہی ہیں پاکستان کے لیے کیا پہلا پاکستان کو متفقہ دیا اسلامی دنیا کو کٹھا کیا میں سمجھتا ہوں کہ جتنے پاکستان پہ شہید زرفکار علی بھٹو کے احسان آتے ہیں جتنا انہوں نے پاکستانی عوام کے لیے کام کیا اور کسی نے نہیں کیا اس کے بعد محترمہ بینظیر بھٹو کو آپ دیکھیں لیکن آج وحد شخص چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری ہے جو دہشت گردوں کو للکارتا ہے جو ایک ہی شخص ہے جو دہشت گردی کے خلاف آواز اٹھاتا ہے اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی آصف زرداری کے ساتھ مشاورت کے ساتھ بلاول بھٹو زرداری جو پاکستانی عوام کے لیے کام کریں گے اور پاکستان کو اندھیروں سے نکالیں گے اور پاکستانی عوام کو ترقی دلائیں گے اور پاکستان کیوں بدلیں گے انشاءاللہ پاکستان کی بہتری کے لیے کام کرتے رہیں گے پاپا بھٹو صاحب کا بھی پیغام تھا نوجوانوں کے لیے نوجوانوں کا پیغام آپ کیا دینا چاہیں گے آج کل کی نوجوان اصل تھوڑا سا باغی ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج ضرورت ہے اس چیز کی کہ نوجوان جو ہے بلاول بھٹو زرداری کا ساتھ دیں تاکہ وہ وحد ایسی شخصیت ہیں جو سب سے ینگ قیادت ہے اور ایک ایسا شخص جو قائد عوام شہید ظلفکار علی بھٹو کا نواسہ ہے آصف زرداری صاحب کا بیٹا ہے اور محترمہ بینظیر بھٹو شہید کا بیٹا ہے اور پاکستان کے نوجوان اس کے ساتھ ملے تاکہ پاکستان کی بطری کے لیے کام کیا جا سکے ضرورت ہے یوت کو آگے لانے کی اور وہ بلاول بھٹو زرداری انشاءاللہ ان کو ساتھ لے کر چلے گا